انڈیپینڈنٹ کلاوز انڈیپینڈنٹ کلاوز کیا ہوتی ہے بسکلی ایسے فنکشن اون ایس اون ٹو میک ایمینک فل سنٹینس ایک مینک فل آئیڈیا اور سنٹینس ہوتا ہے جو کہ ایک ریگلر سنٹینس بھی اکلاتا ہے اگر دیکھا جائے تو تو انڈیپینڈنٹ کلاوز جو ہنے کنیکٹ ہوتی ہیں یعنی کوڈینیٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے کس کے ساتھ جی کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ ہوتی ہیں جیسے for example but and so or nor forget ھیک ہے اگزمپل کہہ جی he is a وائس من ٹھیک ہے i like him can you do it ٹھیک ہے do it please ٹھیک ہے اب یہ کہہ جی subject ہے ٹھیک ہے you is کہہ جی اس کے اندر hidden ہے ٹھیک ہے اگر دیکھا جائے تو i read the all story یا i want to buy a phone ٹھیک ہے but یہ دیکھیں نا but آگیا ٹھیک ہے دو کلاوز کو یہ جوڑ رہے ہیں انڈیپینڈٹ ہے ٹھیک ہے یہ انڈیپینڈٹ کلاوز کلاوز ہے i don't have enough money ٹھیک ہے اب دیکھیں two انڈیپینڈٹ کلاوز ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں he he went to london and visit the lord اب دیکھیں انڈیپینڈٹ کلاوز ہیں ٹھیک ہے انڈیپینڈٹ ہے یہ انڈیپینڈٹ ہے یعنی کے ایک جو ہے ایک دوسری کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں subject of the second clause is he so he visited the lords ٹھیک ہے تو یہ کہیں جی انڈیپینڈٹ کلاوز ہے ٹھیک ہے جیسے for example Ali یا Alex smiles ٹھیک ہے whenever he see her on یہ اب یہ کیا جی یہ بھی ایک انڈیپینڈٹ کلاوز ہے ٹھیک ہے انڈیپینڈٹ کلاوز وہ ہوتی ہے یعنی کہ جن کو آپس میں جوڑنے کے لیے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے کوئی sentence کوئی word کوئی letter چاہیے ہوتا ہے وہ کون سے کلاتے ہیں انڈیپینڈٹ کلاوز کلاتے ہیں موسیقی